اسلام علیکم ناظرین اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے ہندوستانی ادارہ انفورس میٹ ڈائریکٹیو نے ممبئی میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے والی خصوصی عدالت کے سامنے ممتاز مبلغ اور عالم دین ڈاکٹر زاکر نیک کے خلاف بدودوانی خرد برد اور منی لانڈرنگ کے الزامات پر مبنی فرد جرم جمع کرا دیئے ڈاکٹر زاکر نیک کے خلاف کاروائی کا آغاز چند برس پہلے اس وقت ہوا جب بنگلہ دیش میں دہشتگردی کی ایک واردات کے بعد معلوم ہوا کہ مبینہ دہشتگرد زاکر نیک کی تقریروں سے متاثر ہو کر دہشتگردی کی طرف محل ہوئے تھے اس الزام میں ہندوستان کے خفیہ اداروں نے ڈاکٹر زاکر نیک کی دو ہزار ساتھ سے لے کر دو ہزار گیارہ کے دوران کی جانے والی تقریروں کی چھان بین کی ہے خفیہ اداروں نے ڈاکٹر زاکر نیک پر عوام کے مختلف طبقات کے درمیان مذہبی نفرت و حیجان پیدا کرنے کے علاوہ بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے اسی کے ساتھ ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا پرچا بھی کاٹ دیا گیا ہے جو فرد جرم عید کی گئی ہے اس کے مطابق ڈاکٹر زاکر نیک نے اپنی جیداد کی کل قیمت ساڑھے پچاس کروڑ روپے بتائی تھی حالانکہ ان کی مالیت ایک عرب ترینوے کروڑ کے لگ بھگ بتائی جاری ہے جن میں چنائے کا انٹرنیشنل اسلامک سکول دس سے زیاد فلیٹ تین بڑے گدام دفتری عمارت اور دوسری جیدادیں شامل ہیں ای ڈی یعنی کہ انفورسمنٹ ڈیریکٹیو نے الزام لگایا ہے کہ عامدنی کا بڑا حصہ تبلیغی جلوس پر خرچ کیا جا رہا ہے جسے امن کانفرنسو کا نام دیا جاتا ہے الزام لگایا گیا ہے کہ دو ہزار بارہ سے دو ہزار سولہ کے دوران انچاس کروڑ روپے دبائی میں زاکر نیک کے ذاتی کاؤنٹ میں بھیجوائے گئے اپنے جواب میں ڈاکٹر زاکر نیک نے موقف اختیار کیا کہ تمام جیداد اور بینک اکاؤنٹ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن یعنی آئی آر ایف کے ہیں جو ہندوستان میں ریجسٹرڈ ہیں آئی آر ایف چنائے کا ایک اسلامک سکول چلا رہی ہے جہاں ساری دنیا سے مسلمان طلبہ آتے ہیں ان طلبہ کو ہندوستان کی حکومت تعلیمی ویزے جاری کرتی ہے اور یہ سارا حساب بالکل شفاف ہے امن کانفرنس کا احتمام بھی آئی آر ایف کرتی ہے اور اس کے مالی لیندین سے ڈاکٹر زاکر کا کوئی تعلق نہیں ہے دبائی سے پیسے بھیجوانے کے بارے میں ڈاکٹر زاکر رائک کا موقف ہے کہ یہ رقم پیس ٹی وی کی بینل اقوامی نشریات کے لیے شفاف طریقے پر بینکوں کے ذریعے دبائی بھیجوائی گئی جس کی ایک ایک پائی کا حساب موجود ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا کہنا ہے کہ آئی آر ایف ایک رفائی ادارہ ہے جس کو دیے جانے والے اتیات کو خود ہندوستانی حکومت نے ٹیکس سے مستثنہ قرار دیا ہے اور اس کی آڈٹی رپورٹ ہر سال ہندوستان کے شعبہ ٹیکس کو جمع کرائی جاتی ہے خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کاروائی ابھی کئی ماہ تک جاری رہے گی لیکن اس کاروائی سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے انہیں مختلف ہیلے بہانوں سے تنگ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ روکنے کے لیے ہیلے بہانیں استعمال کیا جا رہے ہیں اب ڈاکٹر زاکر نیک کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پر کچھ متنازہ معاملات رہے ہیں لیکن ان کی جہدات کے حوالے سے انہوں نے اپنے تمام تر ثبوت بھی جمع کرا دی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے یا ان کو عرض جرم عید کی گئے اس سے بریوزیمہ قرار دیا جاتا ہے نظرین مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے موسیقی